خوجی ٹی وی کے معزز دوستو بھارت طالبان کے ہاتھوں بری طرح پٹ چکا ہے مودی بائیس ہزار کروڑ کا نقصان کر بیٹھا طالبان نے کندھار میں موجود بھارتی کانسل خانے پر قبضہ کرتے ہوئے وہاں کے عملے کو جوتیاں مار مار کر واپس بھارت پھیج دیا جبکہ طالبان نے بھارت کے سولہ ملازمین ہلاک کر ڈالے طالبان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کرنے والی مودی سرکار بڑی مشکل میں پھنس کی ہے بھارتی میڈیا نے واویلہ کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے بھارت کو افغانستان سے نکال باہر کیا ہے طالبان نے بھارت کے خلاف ڈنڈا مہم شروع کر دی کیا آنے والے دنوں میں بھارت طالبان سے تعلقات بحال کر پائے گا یا پھر افغانستان میں کی جانے والی بھارت کی خطیر سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے آج ہم آپ کو بھارت اور افغانستان کے مابین جاری کشیدگی کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کریں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب معزز ناظرین گرامی کل تک افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان میں تخریبی کاروائیاں کرنے والا بھارت آج شدید مشکلات کا شکار ہو چکا ہے عربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے علاوہ بھارتی ایجنٹس اور ان کی فیملیاں طالبان کی بندوقوں کے نشانے پر ہیں موضی سرکار نے ایک بار پھر سے بڑی غلطی کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کی جس کا خمیازہ اب موضی سمیت پورے بھارت کو بھگتنا ہوگا کیونکہ طالبان نے واضح طور پر موضی اور اس کے ہواریوں کو پیغام بھیجا ہے کہ اب تم اپنی خیر مناؤ بھارت سے افغانستان اسلحہ منتقل کیے جانے کے انکشاف کے بعد طالبان آگ بگولہ ہے اور افغانستان میں موجود بھارتی باشندوں را کے ایجنٹوں اور سفارتی عملے کو جان کے لالے پر چکے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغانستان میں عربوں ڈالرز خرچ کرنے والا بھارت نئی صورتحال سے پریشان ہے اور بھارتی میڈیا بھی بخلا چکا ہے بھارتی میڈیا نے ایک بار پھر پراپو گنڈا شروع کر دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ تالبان نے افغان صوبے ہرات میں بھارت کی طرف سے تقریباً دو ارب ڈالر سے بنائے گئے سلمہ ڈیم کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور سولہ ڈیم ملازمین کو بھی مار ڈالا ہے افغان حکومت اور تالبان نے ہرات ڈیم پر قبضے سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید کی ہے اور تالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کے قومی اور عوامی مفاد کے کسی بھی منصوبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بھارتی میڈیا یہ پراپوگنڈا بھی کر رہا ہے کہ تالبان نہ صرف غیر ملکی منصوبوں پر قبضے کر رہے ہیں بلکہ حکومتی شخصیات کو بھی مار رہے ہیں تالبان بازاروں اور مارکیٹوں میں دھماکے کر رہے ہیں اور افغان خاندانوں کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے دوسری جانب ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ افغان تالبان نے کندھار میں بھارتی کانسل خانے پر قبضہ کر لیا ہے تالبان کی جانب سے جاری کی جانے والی ویڈیو میں مسلح تالبان کانسل خانے کے مختلف حصوں میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں کندھار پر قبضے کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز اور تالبان میں شدید جھڑپیں جاری ہیں یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں تالبان کی پشکدمی کے باعث بھارت کی پریشانی بڑھ چکی ہے اور بھارتی سفارتکاروں کا افغانستان سے انخلہ جاری ہے جس کی بھارتی وزارت خارجہ نے تصدیق بھی کر دی ہے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی عملے اور مبینہ راہ ایجنٹس کو نکالنے کے لیے آئے جہاز میں افغان فوج کے لیے اسلح بھی لایا گیا بھارت کی جانب سے ایک طرف تالبان سے مذاکرات جبکہ دوسری طرف افغان فوج کو اسلح دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے جس پر تجزیہ کاروں نے سوالات اٹھا دیئے ہیں کابل اور کندھار ائرپورٹ پر بھارتی فضائیہ کے سی سیونٹین کارگو تیاروں کی تصاویر بھی سامنے آ چکی ہیں کابل اور کندھار ائرپورٹ پر بھارتی جہازوں سے اسلح اتارتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے جس پر طالبان شدید غم و غصے میں مبتلا ہیں نظرنگرامی اس ساری صورتحال پر بھارتی وزاراں کی دونے لگی ہوئی ہیں کیونکہ بھارت کو بائیس ہزار کروڑ کا نقصان ہونے جا رہا ہے بھارت کی جانب سے افغانستان میں کی جانے والی تمام سرمایہ کاری جوبنے والی ہیں اور بھارتی وزیر خارجہ اس سلسلے میں خود دوڑے دوڑے دوہ جا پہنچے تاکہ طالبان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کر کے معاملات کو حل کیا جا سکے بھارتی وزیر خارجہ نے ایک ہفتے میں دو بار طالبان نمائندوں سے ملاقات کی یہ امر دلچسپی کا باعث ہے کہ جب جے شنکر دوہ آئے تو امریکی نمائندے خصوصی ظلم خلیل ذات ان کی مدد کے لیے قطر میں موجود تھے جے شنکر کچھ عرصہ پہلے بھی دوہ گئے تھے اس لیے ان کا خیال تھا کہ بھارت درپیش مشکل میں طالبان سے رابطے مضبوط بنانے میں کامیاب ہو جائے گا جے شنکر طالبان رہنما ملہ برادر سے ملے اس مختصر ملاقات میں ملہ حیبت اللہ اور شہاب الدین دلاور بھی شریک تھے بھارتی حکام نے افغانستان میں اپنے شہریوں کے تحفظ اور بھارت افغان تعلقات کو گفتگو کے ایجنڈے میں رکھا تھا طالبان کا جواب تھا کہ اگر کوئی بھارتی شہری سفارتی عملے طالبان اور افغانستان کی مفادات کے خلاف کام کرتا پایا گیا تو اسے موقع پر ہی سزا دی جائے گی بھارت بیس سال تک افغانستان میں کئی طرح کے جنگی جرائم میں امریکہ کا مددگار رہا ہے اور طالبان موقع پر جس طرح کی سزا دیتے ہیں وہ بھارت امریکہ اور اشرف گنی خوب جانتے ہیں اس لیے جے شنکر چند روز قبل جب ماسکو میں روسی حکام سے ملے تو افغانستان کی صورتحال پر مایوسی ظاہر کی بھارت کو فوری طور پر جس چیز نے تشویش کے شکار کیا وہ اس کے پائلٹس کا معاملہ ہے طالبان زمینی حملوں کا مقابلہ کرتے آئے ہیں لیکن فضائی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بیس برسوں کے دوران بہت نقصان اٹھانا پڑا ان کے پاس یہ معلومات موجود ہیں کہ طالبان معصوم بچوں اور عام شہریوں پر بمباری کرنے والے کئی پائلٹ بھارتی فضائیہ کے ہیں جنہیں امریکہ استعمال کرتا آیا ہے طالبان نے اب تک برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا تہم پائلٹوں کے متعلق ان کی پالیسی غیر موبے میں حالیہ چند دنوں کے دوران ساتھ یا آٹھ پائلٹس طالبان نے قتل کیے ہیں اور ان میں کچھ بھارتی پائلٹس بھی شامل ہیں اور یہ عمل بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے ناظرین گرامی اب تک بھارت اپنا بہت سارا سفارتی اور جاسوسی عملہ افغانستان سے نکال چکا ہے ان میں زیادہ تر سفارتی کبر میں کام کرنے والے انٹیلیجنس کے لوگ تھے یہ لوگ افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑائی اور پاکستان میں تخریبی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں افغانستان میں سفارتکار کے طور پر کام کرنے والے عملے کے ٹویٹ پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت دنیا کے سامنے طالبان کو امن دشمن، تعمیر دشمن اور غیر محذب بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ طالبان کی جیت کے بعد بھارت کے لیے افغانستان کی صورتحال مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے بھارتی وزیر خارجہ اور سکیلٹری خارجہ ہر وہ دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں جہاں سے طالبان کا گزر ہوا ہو دو سال پہلے جب امریکہ کی رضا مندی کے بعد پاکستان، روس اور چین نے افغان تنازع کو پر امن طریقے سے تیہ کرنے کے لیے وسیع تر ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کیا تو بھارت نے اس عمل میں گھسنے کی کوشش کی بھارت کو امید تھی کہ اس کا پرانا دوست روس اسے ماسکوں میں طالبان کے ساتھ رکھی گئی نشست میں مدو کرے گا لیکن اس وقت طالبان صرف امریکہ سے بات کرنے پر رضا مند ہوئے طالبان نے درپردہ رابطوں کی بھارتی کوششوں سے بیزاری کا اظہار کیا اس دوران بھارت اشرف گنی حکومت افغان میڈیا اور امریکی سرپرستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغان، طالبان اور پاکستان کو دہشتگرد کہتا رہا طالبان کے برسے اقتدار آنے سے بھارت افغانستان کی شکل میں ایک سٹریٹیجک اتحادی سے محروم ہو چکا ہے بھارت کی سرمایہ کاری ٹوب رہی ہے طالبان کی کامیابی مقبوضہ کشمیر میں تحریکی آزادی کے لیے چڑھتے ہوئے سورج کا کام دے سکتی ہے جبکہ یہ بات بھارت سمیت پوری دنیا جانتی ہے کہ طالبان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اس لیے پاکستان کو ایک اور دوست ہمسایہ مل سکتا ہے پاکستان کا مغربی بارڈر محفوظ ہو جائے گا یوں سی پیک اور وست ایشیا تک جانے والے پاکستان اور چینی تجارتی راستے کھل کر مزید وسط پا سکتے ہیں پیارے ساتھیوں بھارت کے لیے تصور کرنا سہانے روح ہے کہ وہ ہارے اور فرار ہوتے لشکر کسے پائی ہے جے شنکر کے پاؤں تلے انگارے سلگ رہے ہیں وہ قطر کے بعد روس گئے پھر ایک وفد لے کر ایران پہنچے پاکستان اور چین کے سوا سب سے دابطہ کیا جا رہا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ تمام ممالک بھارت کو پاکستان سے مدد طلب کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں لگتا ہے کہ پانی انہی پلوں کے نیچے سے بہے گا اور بھارت مجبوراً پاکستان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان